موسیقی اسلام علیکم ایم سیتناس تو کیسے آپ سب لوگ تو آج میں لے کے آئیں ہوں چنہ چارڈ کی ایک ڈیفرنٹ ریسیپی تو یہ چنہ چارڈ کے لئے میں نے اکھٹی مٹھی چٹنی اور پاپڑی بنائی ہے اس کی ریسیپی جو ہے میں وہ ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کر دوں گی ویڈیو پوری دیکھے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک سرور کر دیں سب سے پہلے ایک میڈیوم سائز کا خالی باول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے وہ چیزیں جن کو ہم نے اب سب سے پہلے مکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا مکس کریں گے ٹوماتر، سبس میرچ کٹی ہوئی اور بندگو بھی ان کو ہم باول میں ڈال لیں گے تھوڑی چی سبس میرچ ہم بچا لیں گے گانش کے لئے اس کے ساتھ ہی ہم ایک اوچیز ایڈ کریں گے کٹی ہوئی بری کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے ان کو اب ہم مکس کر لیں گے لیکن اس میں سپائسز بھی ایڈ کریں گے سبس چٹنی لے دنیا اور پدینے کی اس میں لائمن جوس مکس کیا تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم لیں گے چاٹ مسالہ اور کٹی ہوئی لال مچھ تھوڑی سی لیں گے ان کو ہم نے ایڈ کرتا ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ مکس ہو چکے ہیں اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور ایک بڑی ڈش لیں گے مکس کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیس آؤٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے وائل کی ہوئے ان کو اچھے سے وائل کیا ہے اور یہ تھنڈ کر لیں گے ان کو اپنے تھنڈ کر کے پھر اس کو ہم نکالیں گے سب سے پہلے یہ میں نے دہی لیا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا یہ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اس کے ساتھ میں نے کھٹی میٹھی چٹنی بنائی ہے خود بنائی ہے اس کی ریسیپی جو ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کر دوں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری ریسیپی مل سکے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو مکسر ہم نے بند کو بھی ٹیمارڈ اور پیاس کا بنایا تھا اس کو ایڈ کر لیں گے یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی ریسیپی ہے ایک بار ٹرائز روح کیجئے گا میں ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں میں نے آلو جو لیے ہیں ان کو میں نے وائل کیا تھا کٹ کے پھر وائل کیا تھا اور اس میں زردہ رنگ اٹھ کیا تھا دیکھیں لکھ کتنی اچھی آرہی ہے اس کی ساتھ میں ہم جو کھٹی میٹھی چٹنی تھی اس کو تھوڑا سا سپرنگ کریں گے اور دہی جو ہم نے پھینٹا تھا سادہ دہی ہے یہ بلکل اس کو آپ نے جیسے پھینٹا تھا پھینٹ لینا ہے پھر اس کو یوز کرنا ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا جو ہم نے چاڑ مسالہ اور کٹے ہلال مچ بچائی تھی وہ اس پر سپرنگ کر دیں گے ساتھ میں ہم نے جو فریش گرمے ہی پاپڑی بنائی تھی وہ اس پر رکھیں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہے اسے چاڑ کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اس کو ہم نے گرمے ہی ریڈی کیا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا دہی اور اس پر ایڈ کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی جو سو بھی بن جائے تو ہماری مزے دار سی پاپڑی چارٹ جو ہے وہ تیار ہے اس پر ہمیں سبز میٹ سپرنگ کی ہے ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تو نیکس فیڈیو تا کے لیے اللہ حافظ چتنی کے لیے چینل کو پانچ سے چھے چمچ کوٹے ہوئی کالی میرچ لیا ہے کالی نمک سفید نمک پھڑی لاز میرچ لیا ہے پھڑی لاز میرچ لیا ہے سب سے پہلے میں نے ایملی کا پلم اچھے پھڑا ہے پکا لیا ہے اس کے بعد اس کو جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے جو میں آپ کی چیزیں بتائیں ہیں کار نمک سورک میرچ اور سفید نمک اور چینی ان سب کو ایڈ کر دیں گے اور ہم ان کو اچھے سے پکا لیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اس کو میں تقریب پانچ دس منٹ پکایا ہے اور یہ بڑے اچھی اور گاڑی چٹنے بن گئی ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت سیمپل ریسی پی ہے لیکن ٹیسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے پاپڑی کے لیے جو میں نے لیا ہے رول پٹی رول پٹی جو میں نے گھر پہ ہی ریڈی کی تھی اس کو ہم اب پھرائی کر لیں گے گی میں ہم اس کو پھرائی کریں گے بہت اچھی پاپڑی اس کی بن جاتی ہے رول پٹی کی اس موسا پٹی کی ریسیپی میں نے اپ لوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پھرائی کرنا ہے تھوڑا براؤن کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی اور کرسپی بنے تو یہ دیکھیں یہ کتنی کرسپی بنی ہوئی ہے موسیقی